کی عدبی دنیا میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم پیش خدمت ہے کتاب علامہ جمیل مذری حیات و فن ترتیب یعنی مرتب ہے دبیر احمد عنوان علامہ کیف و کم کی دنیا مصنف پروفیسر زفر اگانوی نوٹ وقت کی راک کے نیچے جانے کتنی چاہتے اور شفقتے ہیں جو حافظہ کی سطح پر آنا چاہتی ہیں اور علامہ جمیل مذری کو ہمیشہ چلتے پھرتے اور متحرک دیکھنا چاہتی ہیں بسے ان کے سینکل و شاگرد بہت تیرے احباب اور متقید دین بھی اسی احساس سے دوچار ہوں گے کہ علامہ کے پاس علم و فضل چاہت اور خلوص کی دولت کی صورت میں جتنا زیادہ تھا انہوں نے اتنا ہی زیادہ تقسیم بھی کیا تھا جس نے بھی علامہ کو دور و نزدیک سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اپنے اس دعوے میں حق بجانب ہے کہ علامہ صرف اسی کو سب سے زیادہ چاہتے تھے مجھے دعوے تو نہیں لیکن احساس ضروری ہے کہ وہ مجھے بھی بہت عزیز رکھتے تھے انیس سو ایک سٹھ عزیز سے تا انیس سو انتر عزیز پتنا میں مجھے علامہ سے قضب فیض کا شرف حاصل رہا ہے اس کے بعد کلکتہ میں جب بھی ان کا قیام رہتا تو میں حاضری دیتا علامہ کی زندگی ایک کھلی لیکن ایسی دقی کتاب تھی جس کا ہر ایک صفحہ اپنے قاری کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے سینکڑوں واقعات ہیں جو بیان چاہتے ہیں لیکن جس سے علامہ کی شخصت کے نقوش واضح ہوتے جاتے ہیں میں نے اس انوان کے تحت میں نے اس انوان کے تحت انہیں انہی واقعات اور تاثرات کو اپنا میڈیم بنایا ہے اس زمن میں بعض تفاصیل ممکن ہیں بعض کے لئے غیر ضروری ہوں لیکن میرے لئے نہ گزیر ہے زفر اگانوی ہم کے چاہتوں کے حصول کے لئے دردر بھٹکتے لوگ کب کہاں کس کے سامنے جھولی پھیرا دیں گے اس راستے میں خود ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کون کتنا مخلص اور کون کتنا دیالو ہے رشتے ناتے سبھی اسی میار کو چاہتے ہیں پورے اترتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور جب مزید مستحقم ہوتے ہیں تو نسلوں تک یہ خزینہ خلوص منتقل ہوتا چلا جاتا ہے مگر ان محروم بے دست و پا لوگوں کو کیا کہیے جو جانتے ہی نہیں کہ خلوص ہے کیا یہ دولت تو ان کے حصے میں ہی آتی ہے جو صرف لٹانا جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ خالی ہوتے رہیں اور بلکل خالی ہو جائیں مگر ایسا ہوتا کہاں ہے صورتحال تو برق سوا کرتی ہے کہ یہ ذر کبھی خالی ہی نہیں ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہے کہ جوش و فراق کے ہم رتبہ شائر جمیر مزہری کے خلوص سے کتنے لوگ فیضیاب ہوئے اور کس کس طرح ہوئے اگر لوگوں میں خلوص اور بلوسی ہو تو اس سوال کا جواب آسانی سے مل سکتا ہے جمیر صاحب کے عزاء اور اقربہ کو جانے دیجئے کہ ان کا تو جمیر صاحب پر ایک حق تھا اور حق بھی ایسا کہ ان کے لیے متاہل زندگی کی نعماتوں سے خود کو محروم رکھنے میں علامہ ہمیشہ خود کو حق بجانب سمجھتے رہے مگر وہ تنہا کبھی نہیں رہے کہ ان کے پاس علم کی دولت بھی تھی اور مہانہ اخراجات کے تناسب سے تنخواہ بھی زیادہ تھی ان کا اپنا خرج بھی کتنا تھا میں نے جب ان کو پہلی بار انیس سو ایکسٹ میں دیکھا تو اپنے دو سید بہاودین مولیف گلستان آزار رنگ اور پٹنا ہائی کورٹ کے جج کے مکان میں تھے پہلی منظر پر دو کمروں کا ایک فلیٹ تھا وہ تھے اور ان کی خادموں اللہ رکھو کی ماں اور خود اللہ رکھو جمین صاحب سگریٹ سے شوق رکھتے تھے معاملی برانڈ کی سگریٹ پیتے تھے چار مینار یا نمبر ٹین یہ سب ملا کر اس وقت کتنا ہوتا ہوگا انیورسٹی کے سینئر استاذ کی حیثیت سے آج کل کے مقابلے میں علامہ کی تنخواہ اس وقت جتنی بھی کم ہو لیکن اس زمانے کی گرانی کے لحاظ سے زیادہ نہ سائی مناسب ضرور تھی پھر یہ کہ تین نفر پر مشتمل کمبہ کے لیے اس وقت ان کو جتنا ملا کرتا تھا وہ کافی تھا یعنی علامہ القاسم محمود کی پوزیشن میں تھے یہی وجہ تھے کہ شام کی چائے پر صبح کے ناشتہ پر یا رات کے کھانے پر کوئی دوست ہوتا شاگرد ہوتا ملاقاتی ہوتا ان کے دسترخان پر کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور تھا بعض دسترخان کی نہیں ہے بلکہ علامہ کی اس وسط قلبی کی ہے جو عام طور پر اردو کے بڑے لوگوں کے حصے میں کم آتی ہے یہ میرا مشاہدہ ہے شاید غلط ہو اس کی بنیاد یہ ہے کہ انیس سو ایک سٹسوی میں جب بی اے کے بعد میں پیٹنا انورسٹی کے شعبے اردو میں امی کے طالب علم کی حیثیت سے آیا تو اس وقت سے اب تک نہ جانے کتنی بڑی شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئیں صحبتیں بھی محسر آئیں لیکن وسط قلبی کا احساس مجھے اردو کے چندھی شخصیتوں کے یہاں ہو سکا ان میں ایک علامہ جمیر مذہری کی بھی شخصیت تھی امی میں داخلہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں بے یار و مددگار ہوں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ یہاں تعرفی خط کے ساتھ داخلہ لینے آیا تھا بعض اجتماع رزوی کے خط کے ساتھ جمیر صاحب اور اکتر اورینوی سے اپنا تعرف کرا رہے تھے کہ رزوی صاحب ان دونوں کے محبے خاص تھے خوصر علامہ ان سے زیادہ قریر تھے بیہار کی موجودہ اردو شاعری میں پرویش شاہدی اجنا رزوی اور جمیر مذہری ایک تسلیس کی حیثت رکھتے تھے میرے بعض ساتھی کسی اور ذریعے سے آئے مثلاً ایک اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھنا سے نکلنے والے ایک بائینامہ کے مدیر کو پکڑ لائے ان کو بزوم خود اس کا یقین تھا کہ وہ علامہ پر حسن انداز ہو جائیں گے مدیر محترم نے تعرف کے لئے ایک اور حربہ اکتیار کیا کہا کہ یہ اسٹوڈنٹ ذہنی سطح پر ہمارے عقائد سے قریب ہے غص کے حالات یہ تھے اور میری حیثت شعبے میں بے یار و مددگار تماشاہیے تالیبین کی تھی کہ میرے ساتھ کوئی تعرفی قط نہیں تھا انہی حالات میں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جب ٹیٹوریل کا احساس ہونے لگے تو محسوس ہوا کہ علامہ پر تعرفی خطوں کے ساتھ آنے والے طلبہ کا مطلق اثر نہیں ہے چند ہفتوں میں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ جمیر صاحب عقائد و قرابت کو شعبے کے حدود میں گوارہ نہیں کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اسی طالبین کو عزیز رکھتے تھے جو طلبہ علم کے مفہوم سے واقف ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو ایسے سٹڈنٹ کی وہ بسات سے زیادہ حمد افضائی کرتے تھے اور مشکلات میں اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے جہاں تک میرا تعلق ہے علمہ نے پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھا میرے چہر پر انہیں کونسی ویرانی نظر آئی یا کلاسز میں انہیں میری کونسی کج ادائی بھا گئی کہ انہوں نے مجھے قربت کے مواقع فراہم کرنا شروع کر دئیے میری اس خوشنصیبی کا آغاز دراصل کلاسی میں ہوا اس کا تعلق کسی سفارش سے نہیں تھا اور نظر آئے اور قرابت رہین منت ہوئیں یہ تو بس علمہ کی جوہر شناسی تھی ایسے علمہ کو ایک سال بعد یعنی سال ششم میں یہ پتہ چلا کہ گیرانی زیلا نالندہ کے ڈی ایس پی جناب زفیر الحسن جو علمہ کے کلکتہ کے زمانہ طالب علمی سے محبے خاص تھے کہ بڑے صاحبزادے جناب زہیر گیرانی میرے بڑے سارو ہیں میرا عقد میرے بی اے کے نتیجے کی عبادی اگامہ کے سید قاضی عین الحق صاحب کی سنجھلی صاحبزادی کے ساتھ ہو چکا تھا علمہ قاضی صاحب سے بھی بخوبی واقف تھے کہ موصوف کلکتہ میں بغرض تجارت اپنی آخر سانس تک مقیم رہے جمیر صاحب کے عباب کلکتہ میں دراصل قاضی عثمان صاحب اگامہ کی ایک اہمیت تھی قاضی عثمان صاحب مغربی بنگال مسلم لنک کے جنرل سیکریٹری ہوئے کلکتہ کارپورشن کے میور بھی بنائے گئے پیسڈنسی مسلم ہائی اسکول کلکتہ کے فاؤنڈر سیکریٹری بھی تھے نظریاتی اختلاف کے باوجود علامہ اور عثمان دوست تھے قاضی عثمان اور قبل قاضی صاحب اگامہ کے ایک ہی قاضی خاندان کے افراد تھے اس لئے علامہ اگامہ کے قاضی خاندان سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ عزیز بھی رکھتے تھے قاضی عثمان صاحب کو وہ اسی حد تک چاہتے تھے کہ جب وہ کلکتہ کارپورشن کے میور منتخب ہوئے تو انہوں نے زمزمہ کے عنوان سے 65 اشار کا ایک سیاسی قصیدہ لکھا یہ نظم نقشہ جمیل میں اس نوٹ کے ساتھ شامل ہے اگرچہ یہ قصیدہ ہے مگر چونکہ اس میں سیاسی حالات کی طرف اشارہ ہے اس لئے اس کو سیاسی نظموں میں شامل کر لیا گیا ہے قصیدہ لکھ کر شاید نے ثابت کیا ہے کہ قصیدے کی صندو بھی بیکار نہیں ہے دوسری طرف قاضی عثمان اور میرے والد مولانا سید فصیح احمد مفات 21 اگس 1969 عزوی قریبی رشتہ دار بھی تھے قاضی ٹولا میں دونوں کے مکانات بھی بہت متصل تھے اور بچپن کے دونوں لنگونٹیا یار بھی تھے مختصر یہ کہ بعد میں علامہ کو جیسے جیسے ان تعلقات کا علم ہوا مجھے محسوس ہوا کہ علامہ کی شفقتوں کی بنیاد کچھ اور مضبوط ہوتی گئی ہے لیکن جب بھی تعلیمی سرگرمیوں کے مابین میری لاعبالیہ حائل ہوئیں علامہ نے بہت ہی سراحت کے ساتھ اظہار کیا کہ قرابتیں اس وقت تک ان کے لئے بے وقت ہیں جب تک کہ فکر و نظر کے دونوں قریب آنے کی کوشش نہ کر رہے ہیں نتیجے میں کبھی کبھی علامہ کی پرخلوص ناراضگی کا دکھ بھی سہنا پڑا لیکن یہ تو عارضی محرلے تھے جو گزر جاتے میں راستے پر آ جاتا تو علامہ کی شفقتیں پہلے سے زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور میں پھر نحال ہو جاتا ایمے میں داخلے کے کچھ ہی دنوں بعد یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا کہ ڈسٹیشن کس سبجکٹ پر اور کس کی نگرانی میں کیا جائے مجھ سے پوچھا گیا کہ تو میں نے علامہ کی نگرانی میں کام کرنے پر اسرار کیا موضوع کا انتخاب علامہ نے مجھ پر چھوڑ دیا خدا بخش لائبریری کے کیٹلوگ دیکھنے سے میں بہت جلد اس نتیب پہنچ گیا کہ مجھے صغیر بل گرامی پر کام کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک کام بھی نہیں ہوا ہے اور پتنا میں معاد بھی اچھا خاصا موجود ہے علامہ سے عرض کیا تو کہنے لگے کہ کام دشوار ہے تم سے نہیں ہوگا میں نے یقین دلائے کہ مجھ پر بھروسہ کیجئے کام کر لوں گا راضی ہوئے لیکن جب میں نے کام شروع کیا تو لگا کہ سمندر میں گھوتے کھانے لگا ہوں نتیجہ میں امی کی نصابی کعابوں سے کتابوں سے دلچسپی میں کمی آنے لگی امی کی نصابی کتابوں سے دلچسپی میں کمی آنے لگی اس کے لئے علامہ ناراض ہوئے اور کئی بار ناراض ہوئے یہاں تک کہ ایک دن میں کلاسی میں ان کی اتاب کی زد میں آ گیا انہوں نے سارے طلبہ کے سامنے یہ کر کے مجھے رسوا کیا کہ یہ صاحبزادے امی سے پہلے ہی پی ایج ڈی کر لینا چاہتے ہیں لیکن علامہ کی ناراض کی کبھی دیر پا نہیں رہی وہ ڈانٹتے جپٹتے پھر اتنے پھگھل جاتے کہ پتا نہیں چلتا کہ کچھ دور پہلے وہ سخت خصے کے عالم میں بھی تھے علامہ کس بات پر اور کس وقت غصے میں آ جائیں گے اور غصہ کس ڈگری پر ہوگا پہلے سے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا ایک بار ہوا یہ کہ گرمی کے دن تھے علامہ کو دربنگا ہوس شعب اردو جانا تھا تقریباً دس بجے تھے میں دریہ پور کسی کام سے گیا ہوا تھا علامہ کے پاس وہاں سے چلا گیا تیار تھے کہنے لگے کہ چلو کلاس کا وقت ہو رہا ہے ساتھ ساتھ گھر سے نکلے رکشہ نہیں مللا تھا ہم دونوں پیدل چلتے ہوئے سبزی باک پہنچے سڑک کروس کی باکی پور ڈاک خانہ کے پاس یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے رکشہ آسانی سے مل جائے گا لیکن صورتحال یہ تھی کہ دفاتر کا وقت گرمی کوئی رکشہ دربنگا ہوت جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اللہمہ کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے کہ وقت کم ہے اتنے میں خاری رکشہ آ کر کھڑا ہوا خود اللہمہ نے پوچھا دربنگا ہوت جاؤ گے دربنگا ہوت جاؤ گے رکشہ والے کی شامت اعمال دیکھئے کہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے اسٹیشن چلنا ہے تو چلیے غصے کی بات تھی ہمیں جانا ہے پورا بر وہ کہہ رہا ہے کہ پچھم چلنے کو اللہمہ کس حد تک ایک عام آدمی ہو سکتے تھے اس دن مجھے اندازہ ہوا رکشہ والے کا جواب سنتے ہی وہ بے قابو ہو گئے اس کو ماں بہن کی بے ساختہ گالیاں دینے لگے اور تھر تھر کامنے لگے اللہمہ کا وہ موڈ آج بھی جب میرے سامنے آتا ہے تو خود میرے پسینے چھوٹ جاتے ہے انوان اللہمہ کیف و کم کی دنیا کا یہ پارٹ ون ہے مضمون رنبی ہے تھوڑا تھوڑا سننے کا مزہ لیجئے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لئے پڑھتا ہوں جو اردو زبان سے محبت کرتے ہیں اسے میٹھی زبان مانتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو کے مصنف کیا لکھ رہے ہیں کیسی کیسی چیزیں اردو میں چھپ رہی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے لیکن جاننے کی خواہش انہیں بے چین کیے رہتی ہے میں ان کے لئے ہی پڑھتا ہوں اگر آپ کو یہ زبان حقیقی معنوں میں مٹھائی لگتی ہے اردو زبان سے آپ محبت بھی کرتے ہیں سچ معنی یہ خالص ہندوستانی زبان ہے آپ اسے سیکھ لیں گے تو اور جب خود سے مضمون کو پڑھیں گے افسانہ پڑھیں گے ناول پڑھیں گے شعر شاعری پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا پڑھتے وقت مصرح بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کو معاف کیجئے گا اب اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی التجا ہے آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ میری طبیعت ناساز رہتی ہے میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ سہد دے شکریہ اللہ حافظ موسیقی